اسلام علیکم آئی بیل گروپ آف کالجز پنجاب نے لیپ ٹاپ ٹیپ سکیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں گریجوئیٹ طلبہ و طلبات اور جو لوگ ابھی گریجوئیشن کر رہے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ یا ٹیپ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس کیم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو لیپ ٹاپ وغیرہ کیسے ملے گا سیلیکشن پروسیجر کیا ہے تو یہ ساری معلومات اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم ونسٹی کے ایڈمیشن جابس کولر شیفز انٹی ٹیسٹ جابس کے ٹیسٹ کی تیاری وغیرہ کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں سب سے پہلے میں اہلیت بتا جاتا ہوں کہ کون کون سے لوگ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے لیے تو وہ سارے لوگ جنہوں نے دوزار اٹھارہ یا دوزار انیس میں گریجیشن کی ہے گریجیشن کا مطلب انٹر میڈر کے بعد جو بھی تعلیم ہوتی ہے چاہے وہ دو سالہ ہو یا چار سالہ ہو جس طرح بی اے بی ایسی بی کام بی بی اے بی سی ایس بی ایس چار سالہ جو پروگرام ہوتا ہے یا بی ایسی آنر بھی ہم بولتے ہیں بی ایسی انجنرین کے پروگرام فارما ڈی یا دوسرے جو ڈی وی ہیں وغیرہ جو ابھی انٹر میڈر کے بعد آپ پروگرام کرتے ہیں دو سالہ ہو چار سالہ ہو پانچ سالہ وہ گریجیشن ہوتا ہے اگر آپ نے دوزار اٹھارہ میں کمپلیٹ کیا یا دوزار انیس میں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ موجودہ کلاسز مطلب اب انہی کلاسز میں ابھی بھی پڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ جو ایسی میں فارس سیکنڈ تھرڈ فورت کسی سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں بی اے بی اے سی اگر آپ کسی کالیج میں کار رہے ہیں بی کونگ کار رہے ہیں بی بی اے بی سی ایس بی ایس بی ای سی آنرز انجرننگ یا فارمن ڈی یا جس طرح کا بھی پروگرام آپ انٹر میڈر کے بعد کار رہے ہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں مذہب کی بات یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ جو طلبہ وہ طلبات ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو اگر پرائیویٹ بی اے بی اے سی ایم ایم ایسی کر رہے ہیں یا ای 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 ایو یو یا کئی اور ویڈیو جنورسٹی وغیرہ سے پریویٹ پڑھیں ڈسٹنس ایڈوکیشن کر رہے ہیں بس آپ کے یہ پروگرام ہونے چاہیے تب آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ ابھی ان کلاسز میں پڑھ رہے ہیں جو میں نے بھی بتائی ہیں یا آپ نے دوزار اٹھارہ یا دوزار انیس میں ان میں گریڈیویشن کی ہو اب جو ہے ہاں ایک اور اب بات کہ اس میں صرف پنجاب کے ڈومی سیل ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کے علاوہ باقی لوگ اپلائی نہیں کر سکتے لیپ ٹاپ کی جو شرح ہے وہ سو ہے پور پنجاب میں سو لیپ ٹاپ جو ہے ڈیوائیڈ کیے جائیں گے لیکن زلائی سطح پر دیے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سو کے سو لاہور یا فیصل آباز یا ملتان میں دے دیے جائیں گے ہارڈ ڈسٹرک کا جو ہے وہ علیدہ میرٹ بنے گا ہارڈ ڈسٹرک کا جو ہے زلائی سطح پر یعنی کے لیپ ٹاپ جے جائیں گے ہارڈ ڈسٹرک کے علیدہ کوٹا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے ان کی ویب سائیڈ اسٹی ایسای ڈاٹ و آر جی ڈاٹ پی کے اس پر اپلائی کرنا ہے میں بھی طریقہ بزاتا ہوں اس کے بعد جو لوگ ٹیسٹ میں کمیابی حاصل کریں گے ٹیسٹ کی بیس پہ جو ہے ٹیسٹ پہ یہ لیں گے اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو اس کی بیس پہ جو ہے آپ کا لیپ ٹاپ ملے گا تو آپ لوگوں نے اپلائی ضرور کرنا ہے اگر آپ کو امید نہیں بھی ہے تب آپ ان کا ٹیسٹ اس طرح کا ہے کہ جو آپ کو بعد میں جوب کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا کیونکہ جوب میں اس طرح کئی ٹیسٹ ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا آپ یہ بھی سن لیں کہ آخری طریقہ اپلائی کرنے کی ہے پندرہ نومبر 2019 یعنی کہ گیارویں مینے کی پندرہ طریقہ 2019 اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ پندرہ دسمبر 2019 کو ہوگا آن لین اپلیکیشن فاہم ہی ایکسیپٹ ہوں گی جو ٹیسٹ ہے وہ انگلیش ہوگی 20% جس میں وکابلری اور گرامر ہوں گی انیلیٹیکل ریزلنگ 20% ایوری ڈی سائنس 20% کرانٹ افیرز اور جنرل ناللی 20% اور بیسک میتمیٹکس 20% ہوں گے اس کے بعد جو ٹیسٹ سینٹر ہیں وہ ہارڈ ڈسٹرک بنے گا پنجاب کا لیکن اگر کسی ڈسٹرک میں دو سو پچاس امیدوار نہیں ہو سے پورے تب جو ہے وہ اس کا قریبی زلہ جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کوئی ملومات چاہیے ہو تو جو راول پنڈی گجرانوالا لاہور فیصل آباد اور سرگوڑا ڈویجنز یا ان کے جتنے بھی متعلقہ ازلاح ہیں وہ پروجیکٹ کوارڈینیٹر کا رابطہ نمبر یہ لکھا گیا اس پر رابطہ کریں گے اور جو سیوال ملتان بھاولپور اور ڈی جی خان یا ان کے جتنے بھی یہ ڈویجنز ہیں ان کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں تو وہ لوگ اپنے پروجیکٹ کوارڈینیٹر کا رابطہ نمبر یہ دیا گیا اس پر کال کریں گے ابھی اپلائی کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی دینا ہے اس میں آپ کو جو ہے جاب کے لیے بھی مکمل طور پر انوائی ملے گی کیونکہ اس میں جو ہے ایوری ڈی سائنس کرانٹ افیئرز بیسک میتھمیٹکس آپ ایف پی ایسی پی پی ایسی کے پی ایسی یا کسی اور سرویس کے اگزام دیتے ہیں یہ آپ کو جو ہے چیزیں نہیت ضروری ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے ہیلپ فول ہوگا اب میں اپلائی کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہوگا اس پر کلک کریں گے یا آپ جو ہے گوگل پر لکھ دیں گے ڈی سی ڈاٹ آر جی ڈاٹ پی کے تو یہ جو آپ کو سامنے ویب سائٹ نظر آ رہی ہے یہ اوپن ہو جائے گی اب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آئی بیل لیپ ٹاپ ٹیپس گریجوئیٹ سکیم تو اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے سامنے آپ کے ویب سائٹ یہ والی اوپن ہو جائے گی یہ لنک اوپن ہو جائے گا اس میں ایک ایڈوارٹائزمنٹ ہے ویو پر کلک کریں گے تو یہ ایڈوارٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد دو آپشن ہیں ایک ہے جنریٹ چلان کا اور ایک ہے کلک ہیئر فار اپلائی تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے جنریٹ چلان کرنا ہے جنریٹ چلان کرنے گے تو دوسری ٹیپ ایک اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے اپنا جو ہے سی این ایسی نمبر لکھنے اپنا نام لکھنے ابو کا نام لکھنے اور موبائل نمبر سبمیٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے چلان فارم مل جائے گا وہ چلان آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اوپر تین سو چانوے رپے فیس ہوگی وہ آپ نے کسی بھی ایچ بیل بینک میں جمع کروانا ہے جمع کروانے کے بعد وہ جب آپ کے پاس پیڈ سلیپ آ جائے گی تو وہ آپ نے لے آنی ہے اور ادھر کلک کرنا ہے کلک ہیئر فار اپلائی اس پہ کلک کریں گے وہ جو ہے آپ اپنا ادھر سارا بائو ڈیٹا فیل کریں گے اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ادھر اینڈ پہ جو ہے آپ چلان جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے جو آپ نے پہلے ادھر سے جنریٹ کیا پھر آپ نے بینک میں سبمیٹ کروایا جب بینک میں آپ سبمیٹ کروائیں گے بینک والے اس کے اوپر سٹیمپ لگا جاتے ہیں وہ جو ہے پیڈ چلان وہ اپنے ادھر اپلوڈ کرنا ہے اپنی انفرمیشن آپ نے اچھی طرح سے لکھنی ہے تو آپ کو جو ہے یہ آپ اپلائی کریں گے پھر ان کا جو ہے سلیپس آ جائیں گے آپ کی تقریباً دسمبر کے شروع شروع میں اور آپ کا جو ہے ٹیسٹ وہ ہوگا اب میں نے بھی ڈیٹ بتائی ہے تو اس کے بعد جو ہے میں مزید ویڈیوز بناوں گا اس کے مطلعے کا آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کنفیوزنز آپ کیوں گی آپ کمنٹ کریں میں اور ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا آپ مارا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی انفرمیشن آپ کو دیتے رہتے ہیں شکریہ